آپ یہ سوچئے کہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ خودکوش بمبار کنی پر بھی داخل ہو سکتے ہیں ہاں پہ تقریباً تین دن میں سو سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں یعنی کسی بھی نیبر کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونا تقریباً پچاس سے زیادہ جو انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ پچاس سے زیادہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسیز کے لوگوں کی جاننے جا چکی ہیں بڑی چیز ہے پاکستان کے بلوچستان میں یہ لولیسنس بتاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی آرمی کس طریقے سے اسے ڈیل کر دی ہے کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہمیں جائے گا ہمارا ہم ایک طرف کہتے ہیں پاکستان میں بڑا پیس ہے دوسری سائٹ پہ یہ چیز ہیں جو سمجھتے ہیں پیٹا میں ایک گھنٹے کے دوران دو دھماکے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بی ایل اے کی طرف سے کچھ ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہ یہاں پر حملے کریں بلوچستان کو پاکستان سے توڑنے سے امریکہ اسرائیل اور بھارت کے تمام اہداف پورے ہو جاتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ ایسے اداروں پر ہو چکے ہیں حملے کہ جہاں پر کوئی حملے کا تصوری نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو سیکیورٹی کے ہی ادارے تھے جہاں پر حملے ہوئے یہ سوچی کہ ٹائم وہ آ گیا ہے کہ کچھ بمبار کہیں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد کیپیٹل آف پاکستان وہاں پر تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بی ایل اے کی طرف سے کچھ ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں اور وہ یہاں پر حملے کریں گے تو دیکھئے پھر کہاں پر کیا محفوظ ہے کہاں پر حملے نہیں ہوں گے سوال یہ بنتا ہے کیونکہ اسلام آباد کیپیٹل اور اس کی یونیورسٹیز اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہاں پر حفاظت کا ذمہ ہے کس کی ذمہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خودکش بمبار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے ایسی یہ تو دیکھئے یونیورسٹیز اور کالیجز ہیں اس سے پہلے ایسے ایسے اداروں پر ہو چکے ہیں حملے کہ جہاں پر کوئی حملے کا تصوری نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو سیکیورٹی کے ہی ادارے تھے جہاں پر حملے ہوئے ہیں تو اگر ان اداروں پر حملے ہو چکے اور خودکش حملے ہو چکے تو پھر ان تعلیمی اداروں کو کیسے ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے لیکن یہ بڑی الارمنگ سٹویشن بلوچستان کی اگر بات کریں بلوچستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے ساٹھ دن کا بلوچ ان سے لوگ تھے مطلب جو اپنے رائٹس کے لیے اسلام آباد کے ساٹھ ایک سٹھ دن کا انہوں نے درنا دیا وہ ان کے مطالبات نہیں پورے ہوئے ہیں وہ واپس گئے ہیں تو وہاں بی ال اٹیک کر رہے ہیں تقریباً سو سے زیادہ مزائل اٹیک کیے گئے ہیں بلوچستان میں کیا کہنا چاہیں گے مائچ سٹی میں یہ کون کر رہے ہیں لیکشن آ رہے ہیں کیا آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر میری تو رائی یہی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے برحال غلط ہو رہا ہے یہ کہ جو ابھی جو ہے مطلب جس کے ہاتھ میں ہے جو حکومت ہے اسے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یہ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ایسا ہی ہے نجائز ہو رہی ہے بلوچستان میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے چاہے بلوچستان ہو چاہے پنجاب ہو کوئی بھی ہو کیا ہم الزام لگا دیتے ہیں دوسرے کنٹریز پہ آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان میں جو ایشوز ہیں جو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے اگر حق نہیں مل رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی دوسرے کنٹری کے گورنمنٹ ہے یا ہمارے کنٹریز بلکل ہی نہیں ہے دیکھیں مثال دیتا ہوں اگر ہمارا گھر ہے جب تک ہمیں اجازت نہیں دیں گے کسی کو گھر میں انٹر ہونے کی تو کوئی نہیں ہو سکتا زبر دستی نہیں ہو سکتا ہم رونا روتے ہیں فلسطین کا ہم رونا روتے ہیں برما کا ہم رونا روتے ہیں انڈیا میں پتہ نہیں کون کون سے ایشوز کا رونا روتے ہیں اپنے گھر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جو ہمارے لہور میں پہلے دیکھیں اور دوسرے گھروں میں جا کہ ہم ڈانگ ڈاتے ہیں اترا نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین کے لیے ہماری گورمیٹ اسلائی کا ہے کہ کچھ کر سکتی ہے ہرگیس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے ایک پالے ہوئے کتے ہیں کہہ لو کہ ان کی کھا رہے ہیں نہ کوئی یہاں پر اسلام کا کوئی اوپر کہہ لو کوئی بری تنزیم ہو سکتا ہے انسانیت کا نہیں بلکل ہی اچھا کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں کیا امیج جائے گا ہمارا ہم ایک طرف کہتے ہیں پاکستان میں بڑا پیس ہے دوسری سائٹ پہ یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں بلکل ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی بندہ اگر چھوپ رہے یا نہ کچھ کرے تو پھر وہ بندہ مطلب وہاں پر بلوچستان کا جو ایشو ہے اگر بلوچستان کی بات کریں وہ ریت کی طرح ہے اس ٹائم جتنی مٹھی دبائی جائے گی جتنا انہیں دبائے جائے گا ریت اسی طریقے سے پاکستان کے ہاتھ سے نکلتی یا گورمنٹ کے ہاتھ سے کنٹرول نکلتا نظر آئے گا یہاں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہوگی ہے بلوچ مہیلاؤں کے ساتھ سالوک ہوئا اس کا بدلہ تو لیا ہوگا اور بدلہ کیسے لیا پاکستان کی آرمی گھڑنوں پہ آگئی ساتھ میں یہ بھی بتا دیا پوری ورلڈ کو کہ کتنی پاورفول ہے یہ آرمی جس کے پاس پاو پاو کیلوں کے بوم پڑے یوز ہو سکتے تھے یہ جو نیوکلئر بوم ہے یہ عمران خان کی شادی کے لئے ہی رکھا ہے صحیح بولا یوز کر سکتے تھے کہیں تو کرتے کبھی تو کرتے آپ کے پاس اتنی crisis آئی آپ نے یوز نہیں کیا لیکن پچھلے قریب چوبیس گھنٹے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہم لے ہو چکے پاکستان پہ پلوچستان پہ ہم یہ دکھانا چاہتے تھے پوری دنیا کو کہ ہم یہ اکیلے ہی پاکستان کی آرمی کو گھڑنوں پہ لا سکتے ہیں دو دن تک پاکستانی کی آرمی کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا اس علاقے سے صرف ہمارا وہاں راجتہ ہم نے ادھر سے ہٹ گئے ہم نے اپنا کام کر دیا اب میں یہ بول رہا ہوں بیلے یہ بول رہی ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹوشن یا دیش جن کا میونچول انٹریسٹ ہے وہ میونچول انٹریسٹ مہتہا ہم پاکستان کی خلاف لڑتا ہوں کوئی اور بھی پاکستان کی خلاف لڑتا ہو تو ہمارے ساتھ آج ہے بیلے نے بولا اچھا سیجھے سیجھے بولا انڈیا سے یا انڈیا کے انڈیا کے گورنمنٹ سے کہ آپ کا بھی دشمن پاکستان ہمارا بھی دشمن پاکستان آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں لڑتے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ اسرائیل امریکہ اور انڈیا کے انٹرسٹس آپس میں الائن کرتے چین کی گوادر تک رسائی کو روکنے اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے امریکی اسرائیلی اور بھارتی اہداف ہمیں واضح طور پر ان نقشوں میں نظر آتے ہیں جو 21 وی صدی کے آغاز میں دہشتگردی کے خلاف جنگ لانچ کرنے سے پہلے امریکہ نے پبلش کی امریکی فوج کا سابق افسر اور سی آئی اے کا انیلسٹ کرنر رولف پیٹرز پورے خطے کے نئے نقشے تیار کرتا ہے اور امریکن خارجہ ملک اور نئی سرادے قائم کی جائیں اور انی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ افغانستان پر حملہ کرتے ہیں ان نقشوں میں آواز طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے دو صوبے کے پی کے اور بلوچستان کو پاکستان سے علاق کر دیا گیا کے پی کے افغانستان کا حصہ دکھایا جا رہا ہے جبکہ بلوچستان کی جگہ ایک آزاد ملک قائم ہے بلوچستان کو پاکستان سے توڑنے سے امریکہ اسرائیل اور بھارت کے تمام اہداف پورے ہو جاتے ہیں ان طاقتوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر بلوچستان کو پاکستان سے علاق کر دیا جائے تو پاکستان کی عسکری اور سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی نہ صرف یہ بلکہ چائنہ کا اس خطے میں داخلہ بھی ختم کرے گی سیاسی طاقت